اسلام علیکم آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اردو میں مضمون سلاب کی تباہ کاریاں سلاب سب سے خطرنا قدرتی آفات میں سے ایک ہے یہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی علاقے میں ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہوتا ہے یہ عام طور پر شدید بارش کی وجہ سے ہوتا ہے پاکستان میں سلاب کا بہت زیادہ خطرہ ہے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جنہیں دریاؤں کے بہنے کی وجہ سے اس قدرتی آفت کا سامنا ہے مزید یہ کہ یہ برف کے پگلنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سلاب کی ایک اور وجہ جب ڈیم ٹوٹ جاتا ہے اگر ہم ساحلی علاقوں کا جائزہ لیں تو سمندری توفانوں اور سنامیوں کو سلاب کا ذمہ دار ٹھہرائی جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ان ادر ورڈز اس کی وجہ جو بھی ہو اتنی ہی خطرناک ہے اس کے بہت سے نتائج نقصان دا ہے سلاب سے حالات زندگی کو نقصان پہنچتا ہے اور اس تباہی سے نکلنے میں کافی وقت لگتا ہے اس لیے سلاب کے نتائج کو جاننا چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے اقتماد کرنے چاہیے سلاب کے بعد کے اثرات سلاب متاثرہ علاقے کے روزمرہ کے کام میں خلل ڈالتا ہے شدید سلاب بعض اوقات بڑے پیوانے پر تباہی پھیلاتی ہیں سلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ اور جانور اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کئی دگر زخمی ہو جاتے ہیں سلاب سے بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے کھڑا پانی مشروعوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو ملیریا، ڈینگی اور دگر بیماریوں کا باعث بنتا ہے مزید برعان فردر مول لوگوں کو بجلی کے کرنٹ لگنے کے خطرے کی وجہ سے بجلی کی بندشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں مہنگی قیمتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے خوراک اور اشیا کی سپلائی محدود ہو جاتی ہے قیمتیں قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہیں اور اسے عام آدمی کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے ملک کو معاشی نقصان کا سامنا ہے لوگوں کو بجانے اور اس آف سے نمکنے کے لیے درکار وسائل ایک باری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے علاوہ شہری اپنے گھر اور گاڑیاں کھو دیتے ہیں جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی کام کیا اس کے بعد صلاح بھی محول کو متاثر کرتا ہے یہ مٹی کے کٹاؤ یعنی زمینی کٹاؤ کا سبب بنتا ہے اور اس سے مٹی کا میار خراب ہوتا ہے ہم زرخیز مٹی سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح صلاح بھی نباتات اور ہیوانات کو نقصان پہنچاتا ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور درختوں کو برطرف کرتے ہیں برطرف یعنی کہ الگ کرنا یا سرکنا اس طرح ان سنگین نتائج سے بچنے کے لیے اقتماد کی جانے چاہیے سلاب سے بچنے کے طریقے حکومت اور شہریوں کو سلاب سے بچاؤ کے طریقے وضعہ کرنے کے لیے ملکل کام کرنا چاہیے سلاب آنے پر اٹھائے جانے والے اقتماد کے بارے میں مناسب آگاہی پھیلائی جانی چاہیے انتباہی نظام قائم کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنے آپ کو بجانے کے لیے کافی وقت مل سکے اس کے علاوہ بیسائیڈز دیس جن علاقوں میں سلاب کا زیادہ مکان ہوتا ہے وہاں سلاب کی سطح سے انچی امارتیں ہونی چاہیے مزید یہ کہ فوردر مور بارش کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ایک موصل نظام ہونا چاہیے یہ پانی کے بہاؤں کو روکے گا سب سے اہم اقتماد میں سے ایک نکاسی آپ کے نظام کو مضبوط کرنا ہے اسے پانی جمع ہونے سے بچا جا سکتا ہے جو سلاب کو روکے گا مقتصر یہ کہ ہم قدردی وجوہات جیسے بارش اور گلیشئرز کے پگلنے کو نہیں روک سکتے تاہم ہم انسانی ساختہ وجوہات کو روک سکتے ہیں جیسے ڈیمو کا ٹوٹنا نکاسی کا ناکوس نظام انتباہی نظام نصب کرنا اور بہت کچھ ہمیں سنگاپور جیسے ممالک سے تحریک آنسل کرنے چاہیے جو سال کے ذرہ تہر وقت سے شدید بارشوں کے باوجود سلاب کا سامنا نہیں کرتے سوہی ہو دوستو یہ ایسے آپ کو پسند دائے ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں جئے تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل کے بٹن پر لازمیں کلک کریں دینکیو